ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کا اثر فوری نظر نہیں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا مستدرک حاکم اور مصند احمد کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تین میں سے کوئی ایک کام ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے تین میں سے کوئی ایک بات اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے جو مانگتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے آج ہم مانگتے ہیں جو دعا ہم مانگتے ہیں مظلوموں کی مظلومیت کا خاتمہ ہو جائے اور ظالموں کے ظلم کے ساتھ ظالموں کا خاتمہ ہو جائے اللہ چاہے گا اللہ یہی قبول کر لے گا یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہم مانتے ہیں وہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس دعا کے بدلے میں کسی اور بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے ہو سکتا ہے ہماری دعاوں سے امت کے حالات ہمارے حساب سے بدلتے نہ لیکن ہماری ان دعاوں سے کم سے کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت پہ آنے والی اور کئی بڑی مصیبتیں ٹل رہی ہیں لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی یہ دونوں نہیں ہوتے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ یہ دعائیں اٹھا کر رکھتا ہے روز قیامت لوگوں کو اس دنیا سے زیادہ ان دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں ان دعاوں کا فائدہ عطا کرتا ہے ہو سکتا ہے امت کے حق میں کی گئی ہماری دعائیں یہاں قبول ہوتی نظر نہ آئے لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان معصوموں کی ان مظلوموں کی ان بچوں کی ان بیواؤں کی ان یتیموں کی ان بوڑوں کی ان عورتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی معافی اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا دعا کرو کہ بار بار دعا کرو صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ نے کہا اِذَنُ نُقْثِرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے نبی اگر بات یہ ہے کہ تین میں سے کوئی ایک چیز ملنا تیہ ہے تو اللہ کے نبی تب تو ہم خوب دعا کریں گے اللہ کے نبی نے کہا کرو فَاللَّهُ اَكْثَرْ تمہاری دعا جتنی ہے اللہ تعالیٰ کی نوازش اس سے کہیں زیادہ تم دعا کرتے کرتے تھک جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دینے والا فَاللَّهُ اَكْثَرْ اللہ اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دعائیں کریں اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں اپنی سنتوں میں ہم احتمام کریں دعاوں کا اور یہ بات یاد رکھیں پنج وقتہ نمازوں میں زیادہ صحیح قول کے مطابق جمعہ میں خدوے میں دعا کرنا چاہیے نماز میں دعا کرنے سے پرہیز کرنا بہتر ہے لیکن ان کے علاوہ بقیہ پنج وقتہ نمازوں میں قنوط نازلہ کا احتمام کرنا چاہیے ایک بات